موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے خوش رہیں آباد رہیں اپنے اپنے گروہ میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ یونیک کیچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں عروی مسالہ عروی مسالہ بنانے کیلئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ آدھا کڑوں میں نے عروی لی ہے اس کو چھیل کے میں نے کٹ لیا ہے اور تھوڑی دیر نمک بھالے پانی میں ڈال کے اس کو رکھا تھا اور میں نے پانی اس کا نکال دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس دو عدد میٹیم سائز کی پیاس اس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے ہلدی پوڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے ریڈ چلی پوڈر میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لیا ہے اس کے ساتھ میرے پاس نمک ہے نمک میں نے بھی ہاف ٹی سپون لیا ہے کیونکہ عربی میں نمک لگایا تھا اس لئے اس میں نمک کم ڈالیں گے ایک کپ میرے پاس کوکنگ آئل ہے آٹھ حضرت میرے پاس گرین چلیا ہے جن کو میں نے باریک بریک کاٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون جنگر کارلک پیسٹ یعنی ادرک لسن کا پیسٹ ہے دو میرے پاس ٹوماٹر ہیں جن کو میں نے سکن اتار کے دو کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس دو عدد لیمن ہے لیمن ہم عربی میں لگا کے مل کے اس کو اچھے سے واش کر کے سٹین کر لیں گے تاکہ ان کا پانی جو ہے درائی ہو جائے چلیں شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لیمن جوس جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اب اس کو عربی میں ڈال دیتے ہیں عربی میں اس کو ڈال کے تو عربی کو جو ہے اچھے سے مل مل کے ایسے اس کو ملیں گے اس کے ساتھ تاکہ اس کی لیس جو ہے ساری نکل گئے اس طرح کرنے سے عربی جو ہے بہت مزی کی بھی بنتی ہے اور لیس بھی اس کی بلکل پیر نہیں رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پین میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے چولا میں نے اون کر دیا ہے ابھی ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں آئل کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اب اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ پیاز جو میں نے سرائس کی ہوئی ہے پیاز کو فرائی کر دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجے رکھیں پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں جنجر گالک پیس ڈال دیتے ہیں اور اس کو فرائی کر دیتے ہیں آپ اپنی ملوی سے یوز کر لیں چاہے سکین کے ساتھ یوز کر لیں یا اس کو بغیر سکین کے کر لیں نکر میں سکینوں اتار کے پھر ہی ٹماٹر میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹماٹر میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹماٹر ہمارے ساکھ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ جلدی ساکھ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماٹر ہمارے ساکھ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں گرین چلیاں ایڈ کر دیتے ہیں آٹھ گرین چلیاں تھی میرے پاس جو میں نے بریک جویں کات لی ہیں اس کے ساتھ یہ ہاف ٹی سپون میرے پاس سلدی ہے اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پوڑر دیا ہے چلیاں جو میرے پاس بہت سپائسی ہیں اس لئے ریڈ چلی پوڑر کام جوز کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسالہ ہمارا دیکھیں زبردستہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں اروی ایڈ کر دیتے ہیں جس کو میں نے لیمن سے اچھے سے مل مل کے اس کے بعد اچھے سے پانی سے واش کر لیا تاکہ اس کا نمک بلکل نکل جائیں بلکل بھی چپچ بھی نہیں ہے بہت ہی اچھی جو ہے وہ واش ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اچھی سے بنائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اروی ہماری جو ہے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل نیچے نہیں جلی ہوئی ہے ایک دم صاف ستری ہے اور میں نے دس منٹ تک اس کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ فرائی کیا ہے یہ مسالوں کے ساتھ فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ جائے اروی کی اندر تک چلا جاتا ہے باہی سے یہ ہوتا ہے کہ پک جاتی ہے اندر سے پھیکی پھیکی سی جاتی ہے وہ والی نہیں ہے ایک دم پس کلاس ہی لیڈی ہوگی اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں اس کا مسالہ بنانے کے لیے تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے پانی لیا ہے تو اب اس کو سلو فلیم پر چھوڑ دیتے ہیں اور جب یہ اروی ہماری ریڈی ہو جائے گی تب ہم اس میں گرہ مسالہ ایڈ کر دیں گے اور سبز دنیا ہم گارنش کے لیے یوز کریں گے جب ہم سار کریں گے یہ دیکھئے جی بس اتنا سا ہی ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے آدھی اروی تو ایسا ہی مسالے میں ہی گل جکی ہے بس تھوڑا سا پانی اس لیے میں نے ایڈ کیا تاکہ اس کا اچھا سا مسالہ بن دے کوکنگ کیجئے لیکن بلکل ایزی طریقے سے میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی ایزی سے ایزی ریسپی جو جڈ پر سے تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کا کوئی جنڈ بھی نہیں ہوگا اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری مزے دار سی اروی مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم چولا جو ہے ٹائم بند کر دیں گے کیونکہ جب ہم اس کو دوبارہ کرم کریں گے تھوڑا سا پانی جو ہے ہمیں تھوڑی مسالے والی چاہیے تو ہم جو ہے تھوڑی گریوی گریوی ٹائپ کے بنا رہے ہیں بلکل پانی نہیں ہے دیکھیں مسالہ سا ایک دم بلکل سا اور عربی کو دیکھیں یہ دیکھیں ایک دم سے ساپٹ ہو گئی ہے اور فوراں یہ دیکھیں ٹوٹ رہی ہے تو کوئی ایسا جنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سالے طریقے سے بہت ہی مزے کہ آپ کی عربی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جب اس کو سیور کریں گے تو آپ کو فائنل لک جو ہے اس کی دکھائیں گے دنیا گانش کرنے کے بعد بہت ہی مزے دار ہماری جو ہے عربی مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہو سکت میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے فائنل لک ہماری مزے دار سی عربی مسالہ جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی بلکل سمپل اور ایزی ریسپی ہے میں نے بلکل ایزی طریقے سے آپ کو بنا کے بتائی ہے لیکن بہت ہی مزے کی ایک دام سوفٹ عربی ہماری اور اندر سے بھی بلکل پکی ہوئی مسالہ دار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بولئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی